بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم مسئلہ ہے دو تین دن پہلے ڈان اخبار میں خبر چھپی جو انفرچنیٹلی جنرلی اگنور ہو گئی انگریزی اخباروں کو آپ کو پتا ہے ویسے بھی تھوڑا بڑھا جاتا ہے لیکن زائر ہے پڑھنے والے بھی بہت ہیں اخبار نویس بھی پڑھتے ہیں ہمارے میڈیا جو انکل پرسنز ہیں جو سیاستدان ہیں بہت سے وہ بھی پڑھتے ہوں گے لیکن جنرلی اس خبر کو اگنور کر دیا گیا کسی ڈاک شور کا اس طریق بنا کہیں پہ اس کو میں نے ڈسکس ہوتے نہیں دیکھا اور اس کا تعلق ہے خلاص ہے کہ خلاص کے کیسز مرتبکہ جو خواتین جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں وہ عدالت کے ذریعے طلاق لیتی ہیں اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی بجوعات ہوتی ہیں کہ اس کے کیسز کے تناسب کے بارے میں تھا اور وہ یہ خبر تھی کہ سندھ کے بارے میں تھی کہ سندھ کے پروونس مصر پاکستان کا پورا ڈیٹا تو نہیں تھا لیکن اندازہ یہ ہوگا کہ جس طرح کے سندھ میں یہ حالات ہیں تو پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑے ہوں تو خبر یہ تھی کہ جو خلا کے کیسز ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں جو وہ اپنے شوروں سے عدالت طلاق دیتی ہیں اس کی جو شرعہ ہے اس میں سات سو بائیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے اس میں جو اضافہ ہوا سیون ہنڈرڈ ٹرنڈیٹو پرسنٹ اس شرعہ میں ایک سال میں اضافہ ہوا اور وہ اس طرح بتا رہے تھے کہ جی دوہزار انیس میں جو فگرز تھی اس خبر کے مطابق کہ دوہزار انیس میں سن بھر میں جو خلا کے کیسز فائل کیے گئے وہ چھے سو بتیس تھے سکس ہنڈرڈ ٹرنڈیٹو ٹوٹل کیسز تھے جو دوہزار انیس میں وہاں پہ دائر کیے گئے یہ کیسز دوہزار بیس میں چھے سو بتیس سے بڑھ کے پانچ ہزار کی فگرز کو کروز کر گئے اور تکیبن پانچ ہزار دو سو کیسز یہ فائل ہوئے خلا کے کیسز سن بھر میں تو یہ وہ خبر ہے جس کو مجھے نہیں بتا کہ آپ اس کی امپلکیشنز کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تو اسی خبر میں ایکسپورٹ کا اوپر کے جو خاتون وکیل تھی خاتون وکیل کو کوٹ کرتے ہیں انہوں نے دو ریزنز دیئے ایک تو یہ کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو جس طرح کا مطبع ہے کہ جو حقوق ہیں ان کی بیویوں کے وہ نہیں دیتے وہ جو کہ صحیح بات ہے کہ پاکستان میں بڑے مسائل ہیں ہمارے اور خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا بہت سے کیسز میں ایسا نہیں کہ ساری مرد ایسے ہوتے ہیں بہت سے کیسز بہت زبردست بھی ہمارے ماشاءاللہ خواتین کی عزت بھی بہت ایک سائٹ پہ ہوتی ہے لیکن چونکہ ظاہر ہے ایسے بھی لوگ بہت ہیں جو خواتین کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ خصوصاً وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تو وہ ایک ایسپیکٹ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دوئی ایسپیکٹ ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اسی خاتون وکیل کو کوٹ کر کے کھا گیا کہ جس قسم کا ہمارے ڈرامے بنتے ہیں جس قسم کی ہمارے فلموں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو گلیمر دکھائی جاتا ہے جس قسم کی کہانیاں دکھائی جاتی ہیں اس کے وجہ سے بھی خواتین یہ شادی شدہ ہمارے جو لائف ہے جو خاندانی نظام ہے یہ ہمارا تباہ ہو رہا ہے اور اس کے وجہ سے بھی یہ خواتین کا رجحان طلاق لینے کا وہ بڑھ رہا ہے بگوہ شادی جب وہ اپنی حقیقی زندگی میں شادی کرتے ہیں تو جو ٹی وی چینل شیلنز میں دکھائی جاتا ہے جو ڈراما میں دکھائی جاتا ہے وہ وہ کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو پتا ہے بڑے عرصے سے یہ ظاہرہ وہ اشبوز ہیں جن کے اوپر میں لکھتا ہوں میں بولتا ہوں اور چونکہ میڈیا سے میرے تعلق ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے خاندانی نظام کو ہماری جو شادی کا جو انسٹیوشن ہے اس کو وہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اس میں انجیوز کا بہت بڑا کردار ہے اس میں ہمارے ڈراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کا جس میں انتہائی گھٹیا قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے یہ جو اشتہار بنانے والے ہیں جو اس قسم کے اشتہارات دکھائی جاتے ہیں سو اوورال جو میڈیا کا کردار ہے اس میں وہ انتہائی نیگٹیو ہے اور وہ مقصد ہی اس کا نظر یہ آتا ہے کہ آپ فہاشی اور انہیانیت کو پھیلائیں یہاں پہ اور پھر اس قسم کے حالات لوگ کو ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو دکھائیں ان کے ذہن میں پٹھائیں جو کہ خرمتوارے رشتوں کو جو کہ قریبی رشتوں کو مشکوک بڑا دیں اس قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں مارے ڈراموں میں فلموں میں وہ یہ سب کچھ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا بیس میڈیا ان چیزوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے لائک جو سارا کیمپینز میرا جساں میری مرضی حقوق نصوان کے نام کے اوپر جو یہاں پہ جس قسم کی تماشی کیے جاتے ہیں برابری عورت مرد برابری والی باتوں کے اوپر جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں جس طرح کی کیمپینز کی جاتی ہیں آزادی کے نام کے اوپر عورت یا آزادی کے نام کے اوپر جس قسم کی مطبع ہے کہ گمراہی والی چیزیں ہیں یہاں پہ ہمیں ایجکٹ کی آریاں آہستہ آہستہ غیر نحسوس انداز میں اور بڑے بڑے دھلے سے بھی ہر لحاظ سے دیکھیں یہ جس طرح پرائیمشنر مران حان صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا اور جو بڑے بلگو بیلڈ بات ہیں ان کی کہ ہمارے خاندانی نظام کو بہت بڑا خطرہ ہے اس کلچر سے ان چیزوں سے جس کو ویسٹ نے فالو کیا اور جس کو بھارت فالو کر رہے ہیں ویسٹ میں پورا ان کا آپ کو بتایا کہ نظام ہے خاندانی نظام دبا ہو چکا وہ بلکل برباد ایک ایک ان کی سوسائیٹی ہے وہاں پہ کوئی خاندان نہیں وہاں پہ شادیوں کا انسٹوشن ہی ختم ہو چکا اور یہی چیز انڈیا کا بھی اسی اسی رستے میں چل رہا ہے تو ہمیں جو وزیراعظم صاحب نے کہا بار بار کہا انہوں نے انفونچنلٹی ابھی اس کے اوپر عملی اگدامات نہیں ہو رہے کہ ہمیں اپنے اس معاشرے کو کچانے کے لیے ہمیں اپنی جو ویلیوز ہیں اسلامیک ویلیوز جو ہیں ہماری ہماری معاشرتی اور دینی ویلیوز ہیں اقدار ہیں ان کو پروموٹ کرنا پڑے گا ان کو ہر حال میں پروٹیٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں پورے معاشرے کی مرد عورت دونوں کی تربیت اور کردار سازی کرنی چاہیے کرنی پڑے گی اور اس کے لیے وار فوٹنگ کے اوپر گام کرنا پڑے گا تاکہ ایک تو یہ جو یہ بدسوکی کی بات میں کرنا تھا کہ مرد عورت سے یعنی شوہر اپنی بیوی سے لوگ بہت سے شکائطیں آتی ہیں تاکہ پتا ہو کہ میاں بیوی کے ریلیشنشپ ہے کیا ہمارا دین کیا کہتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میاں بیوی تو ایک دوسری کے لئے لباس ہیں ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ تم میں سے بیسٹ مرد وہ ہے جس کا سلوک اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے تو اسی لحاظ سے ذمہ داریاں جس طرح شوہر کی بیوی کے بارے میں بیوی کی شوہر کے بارے میں بھی حقوق و فرائز آپ کے ایک دوسرے میں آپ کے ایک دوسرے کے متعلق کیا ہیں سو یہ جو ساری چیزیں ہیں اور پھر اور اور معاشرہ تھی جو حالات ہیں تو یہ جو یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں دیکھیں انفرچنیٹلی ریاست جب تک موہ نہیں کرے گی کیونکہ ریاست نے یہ یہ اس چیز سے اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو پیچھے ڈالیا اور جس کے وجہ سے یہ جو انجیوز مختلف قسم کے آپ کے سامنے آکے کھٹیا کھٹیا نارے میرا جسم میری مرضی اور پھر اس طرح کی ساری چیزیں اور پھر آزادی یہ عورت کی پھر عورت کی بیسک رسپونسویلٹی کھر فیملی یہ عورت کی بیسک رسپونسویلٹی ہمارا دین بتاتا ہے ٹھیک ہے عورت بالکل کام بھی کر سکتی ہے باہر بھی جا سکتی ہے حدود جس طرح میں متعین ہے اور کس قسم کے محول میں ان کو کام دینا چاہیے ہماری لیکن زد کیا ہے کہ عورت تو مرد بڑا بری مرد مرد اگر کپٹی کھر رہا ہے عورت ب толیー کپٹی کھری گی مرد اگر ریسلنگ�ہ ہو سکتی ہے ورود کا بھی ہاکیا ریسلنگ کرنے مرد اگر فوٹبال کھر رہا ہے عورت بھی فوٹبال کھیلے گی مرد اگر کرکٹ کھیل رہا ہے عورت بھی کرکٹ کھیلے گی یہ جو ساری چیزیں اس قسم کی یہ جو ہیں یہ ہمارا نہ ہمارا معاشرتی اقدار ہیں اور دین ہمیں اس چیز کی بالکل بھی تعلیم نہیں دیتا حد دیکھیں اللہ تعالی نے جو ہمیں پیدا کیا مرد کی اپنی ذمہ داری ہیں عورت کی اپنی رسپونسیبریٹیز ہیں اور اس کے لیے یہ جو ہے نا عبرانی والی بات دیکھیں اوبرال تو نگران مرد کو مرد کیا گیا اگر آپ اسلام کو پڑھتے ہیں لیکن جو حرمت ماں سب سے آگئے سب سے پہلے ماں اور پھر باپ کا درجہ آتا ہے آپ کے دین کو پڑھتے ہیں پڑھیں بیوی ہو اس کے بارے میں دین میں پڑھیں بہن ہو ہمارے ہم تو جو برابری والے سارے جو میڈیا ویڈیا ہے اس کے پر کمپین کیوں نہیں چلاتا کہ بہنوں کو پیٹھیوں کو جائزاد میں حصہ کیوں نہیں دیتے اس کے اوپر تو وہ بولتے ہیں نہیں وہ آزادی یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ ننگ ترنگ کر دیں کوئی جس قسم کا مرضی لباس پہنے کوئی جو مرضی کرے جو باہر کھیلے کودے جس بھی حالت میں جو مرضی کرے یہ اس کو آزادیہ کرنے کی میں نے پہلے بھی شاید ایک دہا بات کی کہ آپ یاد ہوگا کہ شاید آفیدی نے یہ کہا ہے ایک سٹیٹمنٹ میں کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹھیں کرکٹ کھیلیں جو کہ بلکو جائز بات تھی ان کی مطلب کرکٹ اگر آپ چار دیوارے کے اندر کھیلیں کسی کو اعتراض نہیں لیکن یہ ہے کہ سب کے سامنے تو شاید آفیدی صاحب کا جو حال کیا تھا میڈیا نے وہ آپ کے سامنے ہے تو میڈیا کا تو ایجنڈر ہی کچھ اور ہے تو ہمیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ ہم سب خاموش رہے میں عام لوگوں کو بات کر رہا ہوں اور ہم نے میڈیا کے اوپر یہ پریشر نہ ڈالا ہم ان چیزوں کے اوپر خاموش رہے تو اس طوائی سے کوئی نہیں بس سکتا یہ جو خاندانی نظام ہے اگر خاندان ختم ہو گیا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے یہ پاکستان اور پاکستان کی سوسائٹی برباد ہو جائے گی ہمارے پاس تو ویسٹ میں تو پھر بھی ان کی کچھ دوسری ویلیوز ہیں جن کو فالو کرتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا سو ہماری جو چیز ہے جو ہمارا ایک سٹنٹ ہے اس کو بچائیں اور ساتھ تربیت اور کردار سازی کے ایسا نظام ہمیں لے کے آنا چاہیے اور جس کے لئے آپ سب کو بولنا چاہیے جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں جہاں جہاں بھی آپ کو لکھنا چاہیے بولنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کی تربیت ہو اور ہم بہتر انسان اور بہتر مسلمان بن سکیں تو اس کے ساتھ میں مجھے اجازت دیجئے جیزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ